بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی گزشتہ سے پیوستہ سابقہ خطبہ جمعہت المبارک میں میں نے واقعہ کربلا کے تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والا خطبہ اس کے محلاتی حقائق پر ہوگا یعنی کہ جس علاقے میں جس سرزمین پر جس شہر میں اور دنیا کے جس خطے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا یہ ظلم ہوا اس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کیا ہے اور اس علاقے کی تاریخی صورتحال کیا ہے احبابِ گرامی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے سعی بخاری کے اندر ایک ہزار سینٹیس نمبر حدیث ہے صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے ایک دن ہاتھ اٹھائے آپ نے اللہ سے دعا کی اللہم بارک لنا نبی رحمت علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے شام کے اندر یہ جو شام کا ملک آج مشہور ہے یہ بھی اس میں شامل اس کو سوریا کہا جاتا ہے فلسطین اردن اور لبنان یہ چار ممالک اس وقت ملک شام کے اندر شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے شام کے اندر برکت آتا فرما دی حالانکہ اس وقت شام مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا اسلامی حکومت کا حصہ نہیں تھا لیکن پیغمبر کائنات کی دعا نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک وقت آئے گا ملک شام اسلامی سلطنت کا مسلمانوں کی حکومت کا حصہ بنے گا آپ نے دعا کر دی یا اللہ ملک شام کے اندر برکت آتا فرما دی وفی جامع نینا اور ہمارے یمن کے اندر بھی برکت آتا فرما یمن اگرچہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا وہاں بھی اسلامی سلطنت تھی مسلمانوں کا قاضی بیٹھتا تھا پیغمبر کائنات نے مبلغ بیجے ہوئے تھے وہاں پی آپ نے دعا کر دی یا اللہ یمن کے اندر بھی برکت آتا فرما دی قَالُ وَفِي نَجْدِنَا ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کا رسول نجد کے بارے میں بھی دعا کر دی اللہ تعالیٰ نجد کے اندر بھی برکت آتا فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اللہ مبارک لنا فی شامینا وفی یمنینا اللہ ہمارے شام کے اندر ہمارے یمن کے اندر برکت آتا فرما صحابی نے پھر کہہ دیا وَفِي نَجْدِنَا اللہ کا رسول ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کر دی اللہ وہاں بھی برکت آتا فرما دی آپ علیہ السلام نے تیسری بار پھر دعا کی اللہ مبارک لنا فی شامینا وفی یمنینا اللہ ہمارے ملک شام کے اندر برکت آتا فرما یمن کے اندر برکت آتا فرما پھر آپ نے کہا نجد کے بارے میں ہُنَا قَزْزَلَازِلْ وَالْفِتَنْ وَبِهَا يَطْلَوْ قَرْنُ الشَّيْطَانِ صحابہ تم مجھے بار بار کہہ رہے ہو کہ نجد کے بارے میں دعا کر دیں سن لو نجد کے اندر زلزلے آئیں گے وہاں سے فتنے سر اٹھائیں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ تلو ہوگا شیطان کا سینگ تلو ہونے کا مفہوم شارحین حدیث نے بیان کیا کہ شیطان وہاں پہ اپنی شرارتوں کا مرکز بنائے گا اور دجال وہیں سے نکلے گا عراق کے علاقے سے اور مدینہ کی طرف رخ کرے گا پیغمبر کائنات علیہ السلام نے نجد کے بارے میں آپ نے دعا نہیں کی لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نجد کون سا تھا کون سا علاقہ ہے جس کے بارے میں صحابی نے دعا کی درخواست کی اللہ کرسول ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کر دے اللہ تعالی وہاں بھی برکت آتا فرما دے اور آپ نے پیش گوئی کیا فرمائی وہاں زلزلے آئیں گے وہاں فتنے ہوں گئی وہاں سے شیطان کا سینگ پھوٹے گا آپ نے دعا نہیں کی نجد کے لیے اللہ اکبر اور عبداللہ بن عمر کی کا اور رویت آپ کے سامنے رکھ کے میں اس وضاحت کی طرف آتا ہوں کہ نجد سے کیا مراد ہے جنابے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتی ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ فرما رہے تھے کہ فتنہ یہاں سے آئے گا اور آپ اشارہ کدھر کر رہے تھے مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے جہاں سے شیطان کا سینگ پھوٹے گا آپ وہاں کی طرف اشارہ کر رہے تھے مشرق کی طرف اب ان دونوں حدیثوں کو ملائیں ذرا پہلی حدیث کیا ہے رسول اللہ سے کہا گیا کہ نجد کے بارے میں دعا کر دیں آپ نے فرمایا کہ وہاں فتنے ہوں گے وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا تلو ہوگا یہاں عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں سے فتنے آئیں گے یہاں سے شیطان کا سینگ تلو ہوگا آپ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ یہاں سے مراد وہ نجد ہے جو مشرق کے علاقے کی طرف ہے اب ذرا ہم تاریخی حقائق دیکھیں اور جغرافیہ کی صورت میں دیکھیں کہ نجد کتنے ہیں امامِ یقوت الحموی اپنی کتاب موجم البلدان کے اندر بیان کرتے ہیں اور امامِ زبیدی اپنی کتاب تاج الہروس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ عرب کے علاقے اگر تجزیہ کیا جائے تو بارہ قسم کے نجد وہاں پہ ملتے ہیں نجدِ برق ہے جس کو یمامہ کہا جاتا ہے نجدِ خال ہے نجدِ اجا ہے نجدِ اقاب ہے جس کو دمشق کہا جاتا ہے نجدِ آلود ہے نجدِ عسرہ ہے نجدِ افرا ہے نجدِ کب کب ہے نجدِ مری ہے نجدِ یمن ہے نجدِ حجاز ہے اور نجدِ عراق ہے یہ بارہ نجدِ عرب کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد کے علاقے سے فتنے آئیں گے وہاں سے زلزلے پیدا ہوں گی لیکن اب دیکھنا ہے کہ بارہ نجد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نجد کے بارے میں یہ کہا تھا ایک حدیث میں تو وضاحت آگی نا کہ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہاں سے فتنے آئیں گے اب اس کی تائین ہوگی تھوڑی سی اس کی سمت اس کی جہت متعین ہوگی کہ وہ نجد کس علاقے کی طرف ہے وہ نجد نہ تو شمال میں ہے نہ جنوب میں ہے کیونکہ نجدِ شام کے اگر بات کی جائے دمشق کے علاقے کی تو وہ تو عرب کے مدینے سے جنوب کی طرف پڑتا ہے اور اگر یمن کے بارے میں بات کی جائے یمن کا علاقہ بھی نجد کا علاقہ ہے اگر اس کی بات کی جائے تو وہ مدینہ سے شمال کی طرف پڑتا ہے اب جس نجد کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ کونسا نجد ہے وہ مشرق کی طرف ہے امامِ تبرانی رحمت اللہ نے اپنی موجم کے اندر اور امامِ منظری رحمت اللہ نے اپنی صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا فی سعینا و بارک لنا فی شمدینا و بارک لنا فی شامینا و بارک لنا فی جمنینا فقال رجل من القوم یا نبی اللہ و بارک لنا فی عراقینا فآرز قال اِنَّ بِهَا قَرْنُ الشَّيْطَانُ وَتُحَيِّجُ الْفِطَنُ وَإِنَّ الْجُفَابِ الْمَشْرِقُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بالکل بات کو واضح کر دیا صحابی بیان کرتی ہیں پیغمبر کائنات نے دعا کی یا اللہ ہمارے سا کے اندر برکت عطا فرما دے سا ایک پیمانہ ہے پیمائش کرنے کا عرب کے لوگ اس کے ذریعے اپنا غلہ دیگر جناس کی پیمائش کیا کرتے تھے میں آج کے دور میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں آپ بجری لینے کے لیے جاتے ہیں نا مستری آپ سے کہتا ہے کہ آپ دس فٹ بجری لے کے آئیں آپ وہاں پہ فٹ کا پیمانہ تو نہیں رکھا ہوتا انہوں نے ایک ڈبا بنایا ہوتا ہے اس ڈبے کے اندر بجری ڈالتے اور آپ کو وہ ڈبے گن کے دے دیتے ہیں کتنے ڈبے یہتنے فٹ ہو گئی ہے جی حالانکہ وہ ڈبا ایک پیمانہ ہے وہ اسی طرح ایک پیمانہ تھا جس کو سا کہا جاتا تھا ایک پیمانہ تھا جس کو مت کہا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ ہمارے ان پیمانوں کے اندر برکت آتا فرما دے ہمارے سا کے اندر ہمارے مت کے اندر برکت آتا فرما دے پھر آپ نے علاقے کے بارے میں دعا کی یا اللہ ہمارے شام میں برکت آتا فرما دے ہمارے یمن میں برکتہ عطا فرما دے آپ نے دعا کی یا اللہ ہمارے مدینے میں برکتہ عطا فرما دے ہمارے مکہ میں برکتہ عطا فرما دے اللہ سے دعا کر رہے ہیں صحابہ اکرام میں سے نا ایک بندہ آگے بڑھا اس نے درخواست کر دی اللہ کے رسول وَفِي اِرَاقِنَا ہمارے اِرَاق کے بارے میں بھی دعا کر دی الفاظ پر غور کیجئے گا پہلی حدیث میں سے ابھی نے کیا کہا تھا ہمارے نجد کے بارے میں دوسری حدیث میں صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تیسری حدیث میں صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول سے درخواست کی گئی وَفِي اِرَاقِنَا ہمارے اِرَاق کے بارے میں برکت کی دعا کر دے پیغمبر کائنات نے فرمایا حُناق الزلازِ الفطن وَبِحَا يَتْلَا قَرْنُ الشَّيْطَانُ وَتُحَيِّجُ الْفِطَنُ بِحَا اب کا پیغمبر محمد دعا نہیں کرتا کیونکہ وہاں پہ زلزلیں آئیں گے وہاں سے فطنیں آئیں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ تلو ہوگا اور فطنیں سر اٹھائیں گے وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بات بالکل واضح کر دی اب ان تینوں حدیثوں کو ملالیں پہلی حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ نجد کے علاقے سے فطنیں آئیں گے میں نے بتایا کہ نجد بارہ قسم کے ہیں اب پتا نہیں چلا کہ کون سا نجد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا کہ وہاں سے فطنیں آئیں گے پھر اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے سہابی بیان کرتے ہیں پیغمبر کائنات نے مشرق کی طرف اشارہ کیا پتا چلا جو نجد مشرق کے علاقے میں وہاں سے فطنیں آئیں گے اور تیسری حدیث اس بات کو بالکل واضح کر رہی ہے کہ پیغمبر کائنات سے کہا گیا اللہ کے رسول عراق کے بارے میں دعا کر دیں آپ نے کہا کہ عراق کے علاقے میں فطنیں آئیں گے اب پتا چلا کہ یہاں سے نجد وہ مراد ہے جو نجد عراق کے علاقے میں ہے سارے کا سارا عراق نجد نہیں ہے پہلی بات یہ سمجھے کہ نجد ہوتا کیا ہے نجد کہتے ہیں بولند جگہ کو اونچی جگہ کو میں پنجابی کے اندر آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں ہمارے یہاں علاقے میں بزرگ اس بات کو جانتے ہیں شاید نوجوانوں کو پتا نہ ہو ایک علاقہ ہوتا ہٹھار کا ایک ہوتا ماجے کا ماجے کے علاقے کو ماجہ کیوں کہتے ہیں تھوڑا سا بلندی پہ ہوتا ہے ہٹھار کا علاقہ تھوڑا سا نشیبی ہوتا ہے ہر علاقے کے اندر دو حصے ضرور ہوتے ہیں ایک ہٹھار کا ایک اتھار کا جس کو ماجہ کہتے ہیں ہم جس کو ماجہ کہتے ہیں جس کو اتھار کہتے ہیں حدیث میں اس کو نجد کہا گیا ہے جو علاقہ نجد بلندی پالا ہوتا ہے تھوڑا سا مرتفع ہوتا ہے اس کو نجد کہا جاتا ہے تو عرب کے اندر بارہ علاقے نجد کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ یہاں پر زلزلے آئیں گے یہاں پر فتنی آئیں گے یہاں سے شیطان کا سینگ تلو ہوگا وہ علاقہ نجد کا مشرق کی طرف اور عراق کا علاقہ ہے اب سارے کا سارا عراق نجد نہیں بلکہ عراق کے اندر نجد کا ایک حصہ ہے جس کے مرکزی شہر تین ہیں تین مرکزی شہر اس علاقے کے ایک کوفہ بسرہ اور بغداد یہ تین شہر اس نجد کے علاقے میں آتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا وہاں پر فتنی آئیں گے وہاں پر زلزلے آئیں گے وہاں سے شیطان کا سینگ پھوٹے گا اب تھوڑا سا غور کیجئے جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کہاں پر ہوئی تھی کوفہ کے علاقے میں کربلا کے مقام پر جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا وہاں فتنیں پھوٹیں گئیں اب اس میں کسی صحابی کا کیا قصور ہے اس میں جنابِ بوکر صدیق کا کیا قصور ہے اس میں کسی صحابی کو گالیاں دی جائیں اہلِ سنیت کو گالیاں دی جائیں علاقہ فتنوں کا ہے علاقہ زلزلوں کا ہے علاقہ شیطان کے سینگ پھوٹنے کا ہے علاقہ شرارتوں کا علاقہ ہے اس علاقے کی تھوڑی سی اور بھی صورتحال آپ کے سامنے رکھ دوں امام اسمائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں انظروا الہ خریطت العربی عرب کا نقشہ دیکھو نحو المشرق اور مشرق کی طرف جب تم نقشہ دیکھو گے آپ فرماتے ہیں ناجیدو اراق ناجیدو لعراق نحو المشرق من المدینہ المنورہ مدینہ منورہ کے اندر آپ کھڑے ہو کے اگر عرب کے علاقے کا نقشہ دیکھیں گے تو عراق مشرق کے علاقے میں پڑتا ہے اور وہاں پہ یہ فتنے پیدا ہوئے ناجیدو عراق کے اندر اب وہاں کے فتنوں کو ہم تین زاویوں میں دیکھیں گے پہلا زاویہ وہاں پہ فتنے کیسے پیدا ہوئے سب سے پہلا فتنے پیدا ہونے وہ یہ تھا کہ وہاں پہ باطل فرقے پیدا ہوئے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ستف تاریق امتی سبعین فرقہ ایک وقت آئے گا میری امت کے ستر فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا باقی انہتر فرقے جہنم میں جائیں گے صحابہ نے سوال کیا کون سا فرقہ جنت میں جائے گا آپ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر جو طریقہ جو منحج میرا ہے یہی منحج جس فرقے کا ہوگا جس جماعت کا ہوگا وہ جنت میں جائے گی صحابہ اکرام کے منحج پہ چلنے والی جماعت صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلنے والی جماعت وہ جنت میں جائے گی لیکن ارہا کے علاقے میں اب مدینہ کے اندر کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا مکہ کے سرزمین پہ کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا حجاز کے علاقے میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا وہی خالصتاً کتاب و سنت چلتی رہی جو اللہ کے پیغمبر تعلیم دے کے گئے وہی تعلیم مدینہ الرسول کے اندر رہی وہی تعلیم مکہ کے اندر رہی وہی تعلیم حجاز کے علاقے میں رہی لیکن ارہا کو دیکھئے ارہا کے اندر کیا تھا ارہا کے اندر فطنوں نے یوں سر اٹھایا اللہ اکبر آپ اندازہ نہیں کر سکتے خارجی وہاں پہ پیدا ہوئے دوسرا فرقہ قدریہ وہاں پہ پیدا ہوئے تیسرا جبریہ وہاں پہ پیدا ہوئے چوتھے نمبر پہ مرجیہ وہاں پہ پیدا ہوئے پانچوے نمبر پہ موطلہ پیدا ہوئے چھٹے نمبر پہ حروریہ پیدا ہوئے ساتوے نمبر پہ موتازیرہ فرقہ پیدا ہوا آٹھوے نمبر پہ کرامیاں آئے نوے نمبر پہ کرامتہ پیدا ہوئے دسوے نمبر پہ باطنیاں پیدا ہوئے ایک نہیں دو نہیں بیس سے زیادہ فرقے وہ تھے جو صحابہ اکرام اور تابعین کے دور میں عراق کے علاقے میں خصوصاً کوفے اور بسرے کے اندر پیدا ہو چکے تھے اب اگر آپ یہ کہیں کہ اتنے فرقے پیدا ہونے سے نقصان کیا ہوا میں چند فرقوں کا تعرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ وہاں پہ نقصان کتنا زیادہ ہوا اور دین اسلام کو نقصان کتنا ہوا سب سے پہلے آپ خارجیوں کے مثال لے لیں خارجی فتنہ وہ تھا وہ فرقہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی اور یہ خارجی وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ محمد دوبے عدل نہیں کرتا نعوذ باللہ من ذالی کا اللہ کے پیغمبر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے ایک آدمی اٹھا تھا اللہ کے نبی سے کہتا ہے اے دل یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو انصاف کرو آپ فرماتے ہیں اگر میں عدل نہیں کروں گا بتاؤ پوری دنیا کے اندر کون عدل کرے گا پھر وہ بندہ غصے کے ساتھ پلتا واپس ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس انسان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کے سامنے اپنے دین کو کمزور سمجھو گی اب ان کی نشانیاں ان کی جو آدات اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں ان پہ ذرا غور کیجئے اس فرقے کے اندر عبادت اتنی زیادہ ہوگی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ لوگ نماز پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گی جب یہ لوگ روزہ رکھیں گے تمہیں اپنا روزہ حقیر لگے گا جب تم ان کی قرآن کو دیکھو گے تمہیں اپنے قرآن کی تلاوت حقیر نظر آئے گی لیکن اگر کسی شکار کے اندر گولی ماری جائے تیر مارا جائے وہ اس کو چیر کے جیسے نکل جاتا ہے نا یہ دین سے ایسے بہر نکل جائیں گے دین کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ دین ان کے گلوں سے اوپر نہیں جا سکے گا ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا اوپر پر رہے گا ان کے دل دین سے خالی رہے گی اور ان کے اس فتنے کا نقصان کیا ہوا جنابِ علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدرِ قرآن رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ کفر کا فتوہ لگایا نعوذ باللہ من ذالکہ جنابِ علی کو کافر کہا جنابِ امیرِ معاویہ کو کافر کہا جنابِ ساد بن نبی وقاس کو کافر کہا پھر ان تینوں جنیل اور قدر صحابہ اکرام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جنابِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے عبد الرحمان ابن ملچم کو تیار کیا امیرِ معاویہ پر حملہ کرنے کے لیے دوسرا بندہ مصر کے اندر ساد بن نبی وقاس کو شہید کرنے کے لیے تیسرا بندہ تیار کیا اور منصوبہ بندی کیا تھی جب فجر کی نماز کے لیے یہ صحابہ اکرام نکلیں گے جماعت کروائیں گے فجر کی نماز کے لیے رستے میں آتے وہ ان کو شہید کر دیا جائے یہ خارجی فتنے کا کام تھا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بیمار تھی مسجد کی طرف نہ آسکے بچ گئے ساد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ وار ہوا لیکن محفوظ رہے جنابِ علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے نکڑے عبد الرحمان ابن ملچم ظالم نے وار کیا جنابِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا کہاں پہ شہید کیا گیا تھا کوفہ کے اندر اب دیکھئے اس فتنے کے عقائد اس فرقے کے عقائد کیا تھی سب سے پہلا قیدہ جو مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہے مسلمان نہیں رہتا دوسرے نمبر پہ جو حدیث قرآنِ مجید کے معارض آئے گی قرآن کے مخالف آئے گی وہ حدیث باطل ہوگی حالانکہ ایک بھی حدیث پیغمبرِ کائنات کی جو حدیث صحیح ہو ایک حدیث ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ جو قرآن کے خلاف آئے گی لیکن جس حدیث کو ان کا دل مانتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف اس حدیث کا انکار کر دیں گے مثال کے طور پر قرآنِ مجید میں اقیم اصلاح نماز قائم کرو اب انہوں نے کیا کہا قرآن کہتا نماز قائم کرو قرآن نے کہیں نماز پڑھنے سے روکا نہیں لہٰذا عورت اپنی ناپاکی کے ایام میں اگر حدیث پر عمل کر کے نماز چھوڑے گی وہ حدیث باطل ہے عورت اپنی ناپاکی کے ایام میں نماز نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ قرآن نے کہا نماز قائم کرو حدیث اس کے مخالف آگی جبکہ حدیث مخالف نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآنِ مجید کے اندر زانی کی سزا سو کوڑے ہیں اور حدیث کے اندر آیا کہ جو شاتی شدہ زنا کرتا ہے اس کو رجم کیا جائے سنگسار کیا جائے کہتے اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا قرآن کے خلاف آگئی ہے حدیث کا انکار حدیث کے بارے میں یہ غلط رویہ سب سے پہلے خارجیہ نے بیان کیا تھا اور تیسرے نمبر پہ خارجیہ کی جو تیسری بڑی اس کا انکاب فساد تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیش گوئی یہ فرمائی تھی کہ خارجی قیامت والا دن ہوگا جہنم کے کتے ہوں گے اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرمایا باقی لوگ جہنم میں جائیں گے چیخیں گے چلائیں گے واب اعلیٰ کریں گے بین کریں گے خارجی جہنم میں جائیں گے یہ چیخیں گے نہیں چلائیں گے نہیں بلکہ کتوں کی طرح بھوکتے نظر آئیں گے یہ ان کی سزا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا باتیں بڑی اچھی کریں گے لیکن عمل بد کردار ہوں گے پرلے درجے کے یم ہم شر الخلق اندلہ پوری کائنات میں رب کی مخلوق کے اندر سب سے بدترین لوگ یہ خارجی لوگ ہوں گی اور یہ فتنہ کہاں پیدا ہوا تھا اراک علاقے میں دوسرا بڑا فتنہ جو اراک علاقے میں پیدا ہوا وہ مرجیہ کا فتنہ تھا مرجیہ کیا تھا کہتے ہیں جی عمل جیسا کہ انسان کافر ہے نا کافر کوئی بھی نیکی کرے اس کی نیکی قابل قبول نہیں اسی طرح مسلمان کوئی بھی گناہ کرے اس کے گناہ کی سزا نہیں ہوگی وہ بے ہیائی کرے وہ ڈکیتیاں کرے وہ چوریاں کرے وہ قتل کرے وہ مار پیٹ کرے وہ والدین کی نافرمانی کرے وہ شرک کرے مسلمان ہیں کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھنے کے بعد جو بھی گناہ کرتا رہے اس کو معافی ہی معافی ہے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی یہ عقیدہ ان ظالموں نے دیا اور بے ہیائی کے بدماشی کے دروازے کھول دی امت کے لئے یہ مرجیہ کا کام تھا تیسے نمبر پہ قدریہ پیدا ہوئے تقدیر کا انکار کر دیا اللہ کی تحید کو توڑ کر رکھ دیا ان ظالموں نے اور چوتھا فرقہ جو پیدا ہوا وہ قرامتہ کا فتنہ تھا حمدان القرامتی کا اس ظالم نے مسلمانوں کے اندر کتنا بڑا فتنہ بپا کیا یہ بھی عراق کے علاقے کا پیدا ہونے والا کوفے میں پیدا ہونے والا اس نے کیا فتنہ پھیلایا کہتا دیکھو اگر کوئی انسان پتھر کی پوجا کرے تم کہتے شرک کر رہے ہیں اور بیت اللہ کے جو تواف کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہے تم کسی پانی کو مقدس سمجھو کہتا ہے شرک ہو گیا زمزم کو مقدس سمجھ کے وہ شرک نہیں ہے اس ظالم نے بیس ہزار لوگ تیار کیے بیس ہزار نوجوانوں کے ذہن ان کو تراشا ان کو تیار کیا جنگ کے لیے اور حج کا موقع آیا نا ان بیس ہزار نوجوانوں کو اسلاح دے کے تلوارے تیر دے کے مکہ کے پہاڑوں میں چھپا کے بٹھا دیا جب مسلمان منا کے علاقے میں حج کے لیے نکلے مسلمان نہدے تھے احرام باندے ہوئے تھے اب حاجی اسلاح تو نہیں ریکے جاتا احرام باندے ہوئے حاج کے لیے جا رہے ہیں اس ظالم نے حملہ کر کے تمام حاجیوں کو شہید کر دیا پھر مکہ پہ حملہ کیا بیت اللہ کے اندر تواف کرنے والے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا حتیٰ کہ جو مسد حرام کے اندر گئے ان کو بھی شہید کیا بیت اللہ کا غلاف اتارا اس کو جلا دیا حجر اسود کو اکھارا زمزم کے کمے کو بند کر دیا اور حجر اسود اکھار کے یہ اپنے ساتھ عراق کے علاقے میں لے گئے بائیس سال تک حجر اسود ان کے پاس رہا بائیس سال تک بغیر حجر اسود کے بیت اللہ رہا اتنا بڑا یہ فتنہ تھا کہاں پیدا ہوا عراق کے علاقے میں تیسرا زاویہ دیکھئے ذرا ابھی دلائل اور بہت زیادہ ہے لیکن میرے پاس تائم نہیں ہے تیسرا زاویہ عراق کے علاقے میں جتنے بھی لوگ تھے کوفہ کے رہنے والے بسرہ کے رہنے والے بغداد کے رہنے والے یہ مسلمانوں کے پرلے درجے کے مخالف اور گستاختے کوفہ کے علاقے والوں نے صحابہ اکرام پہ الزام لگائے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں پچھلے جو میں بتا چکا ہوں کوفہ والوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا کوفہ والوں نے سیدنا حسن کو زہر دیا کوفہ والوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا کوفہ والوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پھر غداری کا ثبوت دیا پھر مسلم ابن عقیل کو شہید کیا مسلم ابن عقیل کے ساتھ ان کے دو معصوم بیٹوں کو ان پہ ترس نہیں کھایا ان کو بھی شہید کیا یہ کوفہ والے تھے جنہوں نے نبی کے صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ساتھ بن نبی وقاس نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور جانتے ہو ساتھ کون ہے ساتھ عام شخصیت نہیں ہے ساتھ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں ہر صحابی اللہ کے رسول کے سامنے محبت کا اظہار کرتا تھا اور صحابی کہا کرتے تھے فِدَاکَ عَبِي وَأُمِّي بِعَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہمارے مہ باپ آپ پہ قربان ہوں لیکن اللہ کے رسول جناب ساتھ سے کہا کرتے تھے سعید میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں جناب سعید کا یہ مقام تھا جناب سعید کو گورنر بنا کے کوفہ بے جا گیا کوفہ والوں نے جناب سعید پر تین الزام لگا دیئے لا يحسن و يسلی پہلا الزام کیا تھا سعید بن عبی وقاس نماز صحیح طریقے سے پڑھنا ہی نہیں جانتے کس پہ الزام لگایا نبی کے سیابی پہ دوسرا الزام سعید انصاف نہیں کرتا تیسرا الزام جناب عمر ابن خطاب نے جناب سعید کو بلایا سعید آپ پر تین الزام ہیں جناب سعید نے کہا عمر اگر میں بھی نماز رسول اللہ والی نہیں پڑھوں گا تو بتاؤ رسول اللہ والی نماز کون پڑھے گا میں پیغمبر کائنات جیسی نماز اگر میں نہیں پڑھ سکتا اور پھر جناب سعید نے بدعا کی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے الزام لگائے تھے وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے اس کے بعد جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جناب عمر نے مدینے بلا لیا ولید بن عطبہ نبی علیہ السلام کے سحابی ہیں ان کو گورنر بنا کے کوفے بے ہی دیا کہ تم کوفے گورنر بن کے چلے جاؤ کوفہ کے ظالموں نے نبی کی سحابی کو بھی معاف نہیں کیا ان پہ نوزباللہ شراب کا الزام لگا دیا یہ شراب پیتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں تیسرے نمبر پہ بسرہ کے اندر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گورنر بنا کے جناب عمر نے بھیجا بسرہ کے ظالموں نے جناب مغیرہ بن شعبہ پہ زنا کا الزام لگایا اور کوفہ کے لوگوں نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرق کا الزام لگایا پیغمبر کائنات کے سحابی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کوفہ کے لوگوں نے اپنے بندے تیار کر کے مسلوں کے کنارے میں بٹھا دیئے وہاں پہ بٹھائے وہاں پہ بٹھائے وہاں پہ بٹھائے خطبہ شروع ہوا یہ بندے کھڑے ہو گئے کہنے لگے علی ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے لکہ داشت رکھتا تو مشرق ہے نوز بللہ من ذالی کا کس سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے صحابی سے حسنین کریمہ کے والد محترم سے سیدہ خدیجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے سرطائش سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر ان ظالموں سے تو نبی کے صحابہ بھی محفوظ نہیں رہے اور پھر آگے چلیے یہی کوفہ تھا نا جس کوفہ بالوں نے وقت کے عظیم امام وقت کے عظیم فقی وقت کے سرخیل فقہ کے سردار جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی معاف نہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کوفہ والوں کی قیفیت کیا ہے ان کی نفسیات کیا ہے کوفہ والوں نے کہا تھا ہم تدھے قاضی بنانا چاہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے انکار کیا کہ میں قاضی نہیں بننا چاہتا آپ جانتے تھے کوفہ والے کسی مشہور شخصیت کو پہلے قاضی بناتے ہیں پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں اگر نہیں کرتا پھر اس پہ ظلم کرتے ہیں اس پہ الزام لگاتے ہیں انکار کر دیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سروق کیسا کیا ان کو قید کیا گرفتار کیا ایک سو دس کوڑے ایک دن میں لگائے انہیں اور پھر اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا یہ کوفہ والوں نے ظلم کیا تھا امام احمد بن حنبل کو بغداد میں ظلم کا نشانہ بنایا گیا بسرہ کے اندر کتنے تابعین پر ظلم کیا گیا یہ سارے کا سارا علاقہ فتنوں کا علاقہ سارے کا سارا علاقہ یہ زلزلوں کا علاقہ شیطان کی شرارتوں کا علاقہ ہے اس لیے اس کا محلاتی اس کے محلاتی حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جہاں پہ کربلا کا واقعہ پیش آیا وہ علاقہ ہی فتنوں کا ہے اگر وہاں پہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم کیا گیا وہاں تو نبی کے کسی سے آپ کو معاف نہیں کیا گیا اور یاد رکھے تاریخ اس بات کو آج بھی دہراتی ہے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف بغاوت کا جتنا منصوبہ بنا تھا وہ جزید بن قیس نے کوفہ کے اندر بیٹھ کے بنایا تھا نبی کے صحابہ کو معاف نہیں کیا گیا تو پھر اگر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ ان پر ان ظالم کیا تو نبی کے صحابہ کو گالیاں کیوں دیتے ہو پیغمبر کے صحابہ پر تبرہ کیوں بولتے ہو نبی کے صحابہ کا قصور اس میں کیا ہے وہ تو ظالم لوگ ہیں وہ تو شرارتی لوگ ہیں فتنوں کا علاقہ ہے اگر وہاں پہ ظلم ہوا ہے تو دعا کیجئے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والوں پہ اللہ لانتے برسائے ان کی قبروں پہ اللہ لانتے برسائے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ہم ان سے براد کا اعلان کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جس نے بھی یہ کردار ادا کیا وہ جو بھی تھا وہ کون تھا کیسا تھا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہماری محبتیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ہماری محبتیں اہل بیعت کے ساتھ ہیں ہماری محبتیں نبی کے صحابہ کے ساتھ ہیں اقول قول حضا وستغفر اللہ لی ولك ولسال مسلم